ایک روایت آتی ہے کہ ہر مومن کو صدیق اور شہید کا درجہ عطا ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے مومن صدیق اور شہید کا درجہ پائیں گے اور شہداء کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ خیال کرو وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور روزی بھی پاتے ہیں تو اب آپ اس سے اعدادہ کریں کہ شہید جو ہے بدرجہ صدیق لور کٹیگری ہے اور صدیق بدرجہ انبیاء انبیاء کے درجے سے لور کٹیگری ہے تو انبیاء کے ہاں ان کو کیا کیا نعمتیں برزخ میں عطا ہوں گی تو اب آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے شہداء کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے خیال سے بہت عالی زندگی ہے ان کی اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں وہ زندہ ہیں اور اس روایے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ میری امت کے مومن صدیق اور شہید کا درجہ پائیں گے تو سوچیں مومنین جو اللہ کے ولی ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اچھا اب آجائیں قرآن کریم میں سورہ الحدید میں اللہ عز و جل بھی اس بارے میں جو ہے نا قرآن سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بیان کی قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل صدیق اور شہید رب کے نزدیک اوروں پر گواہ اپنے رب کے پاس تو وہ گواہ بھی ہیں اپنے رب کے پاس اور وہ صدیقین بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں اپنے رب کے نزدیک اور انسان دنیا میں اپنے ایمان کی تکمیل کی فکر کرے یہی اس کا نظب الاین اور ٹارگٹ ہونا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں روایت آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی کتاب الایمان میں روایت آتی ہے کہ لا يؤمن احد کن جس میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اب تمہارے ماں باپ اور تمہارے دنیا کی ہر شے وماں فیہا اولاد سب شے سے زیادہ بڑھ کر میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان ہی کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتا کامل نہیں ہو سکتا اور قرآن میں میرے رب نے کیا فرمایا سورہ فتح میں آیہ نمبر آٹھ اور نو میں اِنَّا اَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حق کا ظاہر کرنے والا اور خوشکب خبری کا سنانے والا اور ڈر کا سنانے والا دل در دلانے والا خوف دلانے والا یہ بنا کر پھیجے خوف کس شے سے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کروگے تو قیامت کے دن تمہاری تباہی ہے قبر میں تباہی ہے دنیا کی خرابی ہے اور ایمان لے آوگے تو دنیا بھی سمر جائے گی برزخ بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی خوشکبری سنانے والا حق کو ظاہر کرنے والا اور کیوں تاکہ مسلمان کیا کریں لِتْ اُمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ مسلمان تم لوگ خدا پر یعنی اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور صرف یہیں نہیں اکتفا کرو کہ بس ایمان لے آئے کافی ہے نا نا وَتُعَذِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور مدد کرو اور ان کو بزرگ سمجھو اپنا بڑا ان کی توقیر کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن کریم کے آپ یہ الفاظ غور کریں کہ آپ کی توقعزت بھی کرو اور آپ کی توقیر بھی کرو اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا اللہ نے اور یہ بھی فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ کی عبادت کرو تو لہٰذا اس پر خاتمہ ہو اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہی کامیاب ہوا کیونکہ اسے رب کی طرف سے سلام کا پیغام باوقت نزہ نصیب ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا تَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ ان کے ملتے وقت کی دعا کیا ہے سلام ہے وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور ان کے لئے عزت کا ثواب تیار رکھا ہے اللہ عز و جل تو اس میں ملنے کے وقت کی دعا سلام سے مراد یہ ہے کہ جان نکلنے کے وقت ملک الموت خدا کا سلام پہنچاتا ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا اور کیونکہ جب وہ مومنوں پر رحم کرتا ہے تَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ دیکھ ہوتا ہے نا آیہ مبارکہ کی مختلف تفاصیر ہوتی تو جب ان پہ وہ وقت لقا آئے گا تو خدا کا سلام پہنچایا جائے گا قبروں سے نکلتے وقت بھی سلام ہوگا جنت میں داخلے کے وقت بھی رزوان جو ہے جو فرشتہ ہے داروغہ جنت وہ بھی سلام کہے گا اور جب وقت لقا ہوگا یعنی خدا سے ملاقات ہوگی تب بھی ان پر سلام کہا جائے گا تو ایک آیت میں کئی موتی چھپے ہوئے ہیں يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ موت یہاں کے بعد پھر برزخ قیامت جنت میں داخلہ اور اللہ سے ملاقات ہر وقت ان کے اوپر ہر ان تمام مراحل میں سلام ہوگا اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور مگر جو کفار ہوں گے وہ جہنمی ہیں ان کو مرنے کے بعد سے جو سزا کا معاملہ چلتا رہے گا تو وہ چلتا ہی رہے گا پھر وہ رکے گا نہیں تو یہاں پر خطاب پہلی قسم والوں سے ہو رہا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ اللہ کی فضل سے ہوگا وہاں درجات تمہیں ملیں گے اپنے عمل سے لیکن داخلہ اللہ کی فضل و رحم سے ہے اس لئے کہا وَقَانَا بِالْمُومِنِينَ رَحِيمَا وہ تو بڑا مہربان ہے مومنوں پہ رحم کرے گا انہیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر ان کے عمال کے لحاظ سے انہیں درجات ملیں گے اور اس درجے میں مختلف انعامات ملیں گے تو اس آئے مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور تقوی کے ساتھ ہوا وہی تو کامیاب ہیں ایسے مومن کو پھر ملک الموت اور ان کے خدام فرشتے جو جان نکالتے ہیں خدا کا سلام پیش کرتے ہیں اور جنت یہ خوشخبریاں دے کر روح قبض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے سلام بھیجا ہے اور جنت میں مقام کا پیغام ہم لائے ہیں تمہارے لئے اس سے بندہ مومن کے نزا کا عالم نہایت آسان ہو جاتا ہے جان نکلنے کی شدت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نظر ہوتی ہے اس رحمت کی طرف اس نعمت کی طرف جس کا پیغام فرشتہ لے کر آئے نہ سوچو نہ فرشتہ آئے اور کہے رب نے سلام بھیجا ہے مومن کے لئے تو وہیں میراج ہو جاتی ہے بس وہ تو یہ بات ہے نا کہ ساری زندگی محنت کی اب عجر مل گیا جو سارا دن محنت کرتا ہے نا مزدور اس کو دن کے آخر میں جب پیسے ملتے ہیں راحت ہوتی ہے اب اس کے ذہن میں وہ جو ساری چیزیں دن میں تھی نا وہ ساری چیزیں اسے پوری نظر آتی ہیں تو یہ خوشی کا عالم ہوتا ہے تو یہاں تو وہ ایک دن کی مزدوری کا خوشی کا یہ عالم ہے وہاں سوچو وہاں تو ساری زندگی کی محنت اب چیز ہو گئی جس کے لئے محنت کی تھی اس نے کہہ دیا کہ تُو میرا بندہ ہے بس بات ختم ہو گئی اس لئے تو محنت کی تھی ساری کہ وہ راضی ہو جائے اس نے سلام بھیجائے دیکھیں نا سورہ یوسف میں اللہ عزوجل نے زنان مصر کا ذکر کیا مصر کی عورتوں کا کہ جمال یوسف میں ایسی گم ہو گئیں کہ خبر بھی نہ ہوئی کہ پھل کٹنے کے بجائے انگلیاں کٹ بیٹھیں پر تکلیف نہ ہوئی اب آج دیکھ لیں سائنس کا دور ہے کلورو فارم سنگا دیں کسی کو بے ہوش ہو جاتا ہے کسی کو آپ کہیں پہ سن کر دیں وہاں پھر آپ آپ اپریٹ کر دیں اسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی لوکل انیستھیزیا دے دیں آپ اسے تو یہ تمام معاملات کیا ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی بدن جو ہے اس میں یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ تکلیف ہی محسوس نہ ہو کسی شئے میں اتنا محب ہو جائے یہ تو دنیا کی بات ہو گئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی اچھا کے دیکھیں تیر لگا ہے نماز میں کھڑے ہیں نماز پوری کر کے سلام پھیرا برابر والے نے کہا بھائی تجھے تو تیر لگا تھا میں نماز میں اتنا محف تھا تیر تو لگتے رہتے ہیں رب سے ملاقات کا یہ لمحہ میں کیسے چھوٹا کر دوں میں تو محف تھا اپنی نماز میں تیر تو لگتے رہتے ہیں ان کا کیا ہے آج لگ گیا کل نکل بھی جائے گا تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی تو مرنے والے کی روح کو سکون عطا ہو جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو جنت کی خوشبودار ہوائیں آنے لگتی ہیں اور یہ بھی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے جس میں جنت کا سا سماعتا قیامت قائم رہتا ہے قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ عز و جل سورة النحل میں کیا فرماتا ہے جو نیک اور صالح کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت بشرتے گی ایمان والا ہو یہ بات بھی لوگ پوچھتے تھے جی نیک کام تو کافر بھی بڑا کرتے ہیں بڑے بڑے کارنامے کر ڈالے انہوں نے لیکن اللہ نے شرط ایمان رکھ دی ہے ایمان والا ہوگا تو اللہ سے عجر پائے گا جیسے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہو اللہ سے عجر کیا پائے گا سمپل سی بات ہے نا تم نوکری کرو پیپسی کی اور تنخواہ لینے کوک والوں کے پاس چلے جاؤ وہ تو دھکے مار کے تمہیں نکال دیں گے کہتے ہیں تباہ خراب ہو گیا ہے کام پیپسی کے لیے کرتے ہو اور کوک کے دفتر آگئے ہو پیسے لینے کے لیے یہی حال ان لوگوں کا ہے نوکری کرتے ہیں غیر اللہ کی اور عجر چاہتے ہیں اللہ سے یہ کیا بات ہوئی اس لئے اللہ نے کیا کہا ایمان شرط ہے تو پھر ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے حیاتاں طیبہ ہوگا اور نیک عجر بھی عطا کریں گے بس سبب ان چیزوں کے ان نیک عمال کے جو وہ کرتے تھے تو اس آیت میں کیا باتا چلا ایمان شرط ہے نیکیوں کے لیے تو پھر عجر بھی ملے گا اللہ عزوجل جانتا ہے کتنا عجر دینا ہے دیکھو نا اللہ عزوجل قرآن میں سورة الاحزاب میں کیا فرماتا ہے یہ بتایا نا میں نے آپ کو یہ آئے اندھیروں سے نکال کر ایمان والوں کو کہاں لے کے جاتا ہے نور کی طرف لے کر جاتا ہے مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے اور جب مہربانی کرتا ہے تو اس کا سفر یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے اس سفر کا تو پھر انہیں اس مقام تک لے جاتا ہے جس کا پھر سورة الفجر میں ذکر ہوا جس پہ آپ سے کرل بات ہوئی یا ایتوہ النفس المطمئن ارجعی لارب کی راضیت مرضی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو اور کیسے واپس ہو کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فادخلی فی عبادی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو وادخلی جنتی اور میری جنت میں آجا کل بات ہوئی تھی نا نفس امارہ پر نفس الوامہ پر نفس مطمئنہ پر یہ نفس امارہ برائی کی طرف رغبت دیتی ہے نفس الوامہ گناہگار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتی ہے اور نفس مطمئنہ یہ اللہ والوں کو ذکر یار سے اور آخرت میں دیدار یار سے مشرف ہو کر سکون اور اتمنان کا باعث ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سورہ فجر کی ان آیات کے بارے میں بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ آیت صدیق اکبر حضرت عثمان غنی اور حبیب بن عدی کے حق میں نازل ہوئی مگر حق یہ ہے کہ یہ عام ہے مومنوں کے لئے ان کا مقام بتاتی ہے اس میں نفس مطمئنہ کا خطاب سکون اور اتمنان والی جان کے لئے ہے جو بغیر دیدار یار سبر بھی نہیں کر سکتا اقبال اسی کو تو بکار اٹھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اسی کو تو بکار اٹھا کہ اے رب کائنات تیرے دیدار کے لئے تڑپ رہے ہیں ہم تو ایک دوہ دیدار کرا دے یہاں تو سجدے کرنے کو تڑپ رہے ہیں ہم کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز لیکن اصول وہی ہے ابھی کہ لندرانی لندرانی والا باملہ ہے نا ابھی لیکن یہ لندرانی والا معاملہ ختم ہو جائے گا قیامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کے مقابلے میں کافر کی جان بے چین اور پریشان ہوتی ہے مبتلائے عذاب ہوتی ہے مومن کی جان اتمنان والی ہوتی ہے اس لئے اللہ نے کہا اتمنان والی جان لوٹا اپنے رب کی طرف واپس آ جاتے رہا تو ایسی دنیا میں دل نہیں لگتا تھا اس لئے مومن کے لئے نہ دنیا قید خانہ کیا مانا قید خانے میں کیسے ہوتا ہے مجرم پیچین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے نکلنا چاہتا ہے یہاں سے مومن کا یہی حال ہوتا ہے اور کافر کے لئے جنت ہوتی ہے یہ وہ ساری نعمتیں سمیٹنا چاہتا ہے یہی رہنا چاہتا ہے یا ہر شیچ آئیے اس کو پھر بھی خوش نہیں ہوتا مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ زہد و ورا میں جیتا ہے زہد و ورا میں جیتا ہے تقوے میں جیتا ہے اس کی کیفیت ویسی ہوتی ہے اس لئے جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اسے کہو واپس آنا ہے کہتا ہے ہٹو کوان آئے گا واپس چھوڑو کہتا ہے تیرے چانے والے تجھے روتے ہیں کہتا ہے سبر آ جائے گا اس پر بھی عجر آ جائے گا اور پھر یہاں آ جائیں گے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر ملاقات ہو جائے گی ان سے اگر اچھے ہوئے تو بہرحال اللہ عز و جل کرم فرماتا ہے کہ اس کی تھوڑی عبادت پر بھی اسے بڑا ثواب دیتا ہے کہ دنیا میں یہ مصیبتوں پر سابر رہا اور راحتوں پر شاکر رہا اور راضی اور اللہ والوں کے ساتھ ذکر میں شامل رہا اس لئے جب ہمیں کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھو سبر کرو گے تو عجر پاؤ گے اس کی قربت پاؤ گے اور اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں شور بہت کرتے ہیں اس لئے مرنے کے بعد یہ آدمی وہ ہوتا ہے جو صدیقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کا اسے حکم ملے گا انشاءاللہ کیونکہ دنیا میں اس کی ان لوگوں سے محبت اس لئے آخرت میں بھی اسے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ جس سے محبت ہے آخرت میں اسی کے ساتھ تو کھڑے ہوگے انشاءاللہ ہو تعالی لہذا جنت میں داخلے سے پہلے اسلام کی صحبت ان سے فیض کا حصول یہ جنت میں داخلے کا حقدار بناتا ہے انسان کو اولیاء اللہ کے جو منکر ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں یہ جنت سے دور رہنے والے ہیں کیونکہ جو لوگ نبی کی توہین سے باز نہ آئیں وہ اولیاء کی صحبت کیوں کر اختیار کریں گے یاد رکھ یہ وہی لوگ ہیں جو بدبخت ہیں فلا نہیں پانے کے لہذا قرآن کریم میں ایک خوبصورت آیتیں ہیں اور اس لئے ہیں تاکہ لوگ اصلاح کریں نصیحت حاصل کریں کچھ موز دن ترو تازہ ہوں اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور کچھ موز دن بگڑے ہوئے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھوک کرے اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اس دن تے رب ہی کی طرف انہیں لے کے جایا جائے ہیں تو ان آیات میں مومنوں اور کافروں کی پہچان کا ذکر ہے مومن کا چہرہ ترو تازہ ہوگا یہ سبب کیا ہوگا دیدار الہی کا جو برحق ہے ظاہر ہوگی مگر کافر کا مو کالا بدنما ہوگا اس کا دل کا حال ظاہر کر رہا ہوگا اس کے اندر کی بیماریاں اس کے چہرے پر آ رہی ہوں گی وہ کفر اس کے اوپر سرچڑ کے بول رہا ہوگا اور کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفاہ ہو وہ بچ جائے یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے اپنے بال بچوں اور گھر بار کو وہ چھول کر جا رہا ہے اس کو اس کا دکھ ہے مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہاں کا جائے گا زلت کا عذاب اس کی کمر توڑے گا اس لیے کیا فرمایا اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا بلکہ اسی طرح جس طرح پیارہ پیارے سے ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں مومنین کی جماعت میں شامل فرمائے اہل ایمان کے لیے قبر میں باکمال لوگوں کی شفاعت بھی آئے گی جو ان کے قریب دفن ہیں بلکہ مومن لوگوں کی دعائیں بھی کام آئیں گی جو مقبول میں بارگاہِ الہی ہیں اور دنیا میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کلمہِ طیبہ کی تلقین کرے اور مر ربکہ کے جواب میں ربی اللہ کہے اور ما دینکہ کے جواب میں دینی الاسلام کہے اور ما کنتہ تقولو فی حاضر رجل کے جواب میں حاضر محمد الرسول اللہ کہے اور یوں مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نقیر کے سوالات کی سختیوں سے یہ بچالے یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص قل شریف الحمد شریف اور قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہلِ قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے اتنا دھیروں ثواب عطا ہوتا ہے اور صاحبِ قبر اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت بھی کریں گے حدیث کے مطابق اہلِ قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹینی کاٹ کر گنہگار کی قبر پر لگائے گا جب تک وہ ٹینی ہری رہے گی اس کی تذبیر سے اس کے عذاب میں کمی ہو جاتا جب ٹینی کی تذبیر اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوتِ قرآنِ کریم کا ثواب سوچو کتنا ہوگا کہ ایک مومن کو کتنا ثواب ملے گا اور اگر کوئی گناہگار ایمان والا ہو اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا وہ تو تڑپے گا کہ کوئی میرے لیے عصال کرے کوئی مجھے عصال کر کے بھیجے تو سہی تو سوچو آپ کے پیارے جو جا چکے ان کے لیے رو مت رونے کے بجائے نیکیاں کرو ان کے لیے ان کے عصال کرو نیکیاں دعائیں کرو ان کے لیے وہ ان کو فائدہ دیں گی ان کی مغفرت کی دعائیں مانگو کوئی خار خیر کرو خود نیک بنو نیک اولاد ماں باپ کے لیے عصالِ ثواب ہوتی ہے یاد رکھو اپنی اولاد کو آگے اچھا پروان چڑھاؤ کہ وہ ان کے پوتا پوتی نواسا نواسی ناتے ناتیاں جو آگے ہیں ان کی ونش جو ان کے آگے نسل ہے وہ ان کے لیے عصالِ ثواب ہوگی کہ جب تک وہ خیر کے اوپر گامزن رہیں گے تو یاد رکھو یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ اب جو زندہ ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں بعض معاملات تو اپنی انرجیز کو صحیح ڈائریکشن دیں ان کو غلط ڈائریکشن میں ویسٹ نہ کریں آپ کی رونے دھونے واویلہ کرنے کے بجائے آپ اپنے ذہن کو اس طرف مرکوز رکھیں کہ آپ یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر معاملہ ہے اس کو یوں سمجھیں اور یاد رکھو کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اسی لیے وہ اپنے بندوں پہ یہ رحم اور فضل و قرم کرتا ہے کہ ان کے یہاں سے جانے کے باوجود ان کے نیک عامال کے دروازے بند نہیں ہوتے ان کے لیے وہ خود تو نہیں کر سکتے پر ان کی نیکیوں میں اضافے کا معاملہ صدقہ جاریہ یسال سواب کے ذریعے بڑھتا رہتا ہے تو مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالیمان اور بالخیر کی خبر ہے تو اس لیے مومن کی موت کے وقت ایمان والوں کی موت کے وقت ان کے پاس کلمہ تیبہ کی تلقین کرنا یعنی خود کلمہ شریف پڑھنا ایسا نہیں فورس کرتے پھر ہو خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو جب وہ سنتا ہے تو اسے ترغیب ہوتی ہے وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے مرنے والے کے خاتمہ بالیمان کے گواہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اطراف و اقراف میں ہوتے ہیں جس کسی نے وفات کے وقت کلمہ تیبہ پڑھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر ہم مزید بات کریں گے اگلی دفعہ پھر اور لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ کو کچھ اور اس ٹاپک کے تحت آگے ہی دی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو